سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا مِنُ الصَّالِخَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عباس قیان واللہ لموتن سم لطبع سنن سم لیدخولن محسنکم الجنہ ومسیعکم النار او کما قال علیہ السلام میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو اللہ تعالی نے یہ دنیا کا نظام چلایا درخت غلے پھل پھول ان سے نکنے والے پھل ان کے ذائقے ان کی تاثیر اللہ نے یہ نظام بنایا پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا حال کے حقیقی اور مال کے حقیقی تو اللہ ہے ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں جلا ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکاتے رہتے ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ لینے والا لے کے چلا جاتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت لی بیجا ہے یہاں سب سے زیادہ عزت شرافت خسن پاک دامنی اس انسان مرد اور عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے دنیا کی عزتیں یا زندتیں یہاں کی خوشیہ ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی جوانی برہاپہ ہر چیز ایک دن موت پر خاتل کر جائے گی اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے اور ہم سب پر یقینا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائے گی قبر تو قبر ہے ہڈیاں بھی فضاء میں اُڑ جائیں گی یہ دن رات خوشیاں غم معلومتہ عزت شہرت سب ایسا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی دراؤنا خواب ہوتا ہے آنکھ کھلنے پہ پتا جلتا ہے خواب ہی تھا کچھ بھی نہیں تھا آنکھ کھلی وہی کمرہ وہی بستر میرے بھائی اور دوستو دنیا میں اگر کسی کا عزت کا میار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائدار ہے زلت ہے تو وہ بھی بڑی ناپائدار ہے امیر ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں غریب ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی ایک جیسا کوتھا تیار کیا جاتے ہیں یہ دنیا یہاں گھر بنانے لگتے ہیں تو کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اور گھر بنتے رہتے ہیں یہاں رہنا ہے ہم نے قیامت تک یعنی کہ قبر وہ گھر دو گھنٹے میں تیار ہو یہاں رہنا ہے چند سال نقشے کئی کئی سالوں میں بنتے ہیں پھر مستریوں کے انتخاب ہوتے ہیں پھر چیزوں کے انتخاب ہوتے ہیں پھر بننے میں زیب و زینت میں منتقل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں جہاں رہنا ہے ہم نے قیامت تک قبر وہ گھر دو گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے اور اگر دو گھنٹے سے دیر ہو تو کہتے ہیں بھائی انہیں دیر کیوں کر دی والد صاحب کا جنازہ تیار پڑا وہ پتہ نہیں آمی سے کچھ نے سنا سنا یا نہیں سنا میں نے تو سنا ہوا ہے قبر والے کو جا کے کہتے ہیں کھودنے والے کو بھائی تُو نے دیر کیوں کر دی والد صاحب کا جنازہ تیار پڑا ہوا ہے میری والدہ کا جنازہ تیار پڑا ہوا ہے تُو نے دیر کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ 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 کوئی آواز نہیں آئی تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جائے کرتی تھی آج کیا ہوا میں پکار پکار چھت رہا ہوں محبوب جوابیں دے رہا پھر کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک سب چھوڑ کر پھر کہنے یہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے یہ میری دنیا کے میلے پھیلے یہ میری دنیا کے یار دوست معلومتہ عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے ہمیں کیا جو طربت میں میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے نادان ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے مجنوع ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر عبدی گھر کو تھکرا دے اور عبدی زندگی کو تھکرا کر یہ دنیا کی چار دن کی زیب و زیب پر مر مٹے اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے آج دنیا ایسے دیوانوں سے بڑی پڑی گھر بڑے پڑے محلے بڑے پڑے موت سر پہ دسکر دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی ہی پوچھنے والا سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو موت سر پہ چلیے اس کے لیے کبھی تو سوچا نہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے بکلی بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی قیامت والی نظر پوچھیں گے یا اہل الجنہ اے جنت والو دنیا میں کتنے دن رہے گا کہیں گے یومن بادایو یہی سوال اللہ دنیا میں کتنے دن رہے گیا وہ بھی کہیں گے یومن بادایو اللہ تعالیٰ نے کتنا دوستے کا سعودہ کیا ایک جہاں آدھے دن کی خوشیوں کی خاطر ایک جہاں دن کی مئی نافرمانی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور جنت والو سے کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت وہ جنت جہاں دیکھو نیک لوگ شراب پی رہے وہ جنت جہاں ان کو سونے کے تفتوں پر بٹھایا گیا پھلوں کے گوشوں کو ان کے لیے دکایا گیا جام شراب کے سلسدیل کے بلوری جام ان کو پکڑائے گئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک مجلس ایسی دیکھے گا کافوری شراب پلائی جائے گی قوب اقواب وعبری دستے والے بے سستے والے ہوروں کے ہاتھوں میں وہ ڈالیں گے اور تیرے ہونٹوں پر لگائیں گے وہ ڈالیں گے اور تیرے ہونٹوں پر لگائیں گے یہ ہے پہلا درجہ اور دوسرا درجہ ہے زنجبیل زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی خود ڈالیں گے اور خود تجھے مرفرشتے پرائیں گے کافوری شراب خود پییں گے پرشنے ڈالیں گے اور زنجبیل یہ شراب ہے وہ ڈالیں گے اور خود تیرے کو وہ خورے پلانے والی اور یہ امت پینے والی کیا سما ہوگا اور تیسر جب جا کہ اللہ خورا ہے جو مجھے زیادہ ایرادی کر گیا جو مجھے زیادہ ایرادی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اسے میں اپنے دست غیب سے خود پلاؤں گا وہ امت پینے والی اللہ اپنا دیدار کروائے گا اور امت پینے والی اللہ کا ازلست دیدارش فسرو چے تواگفتن سرداد ناجادادن ناداداری رفعارے کیا سما ہوگا تو میرے بھائیوں دوستو ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالا وہ دینت نیڑالی وہ فیشن نیڑالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا بڑھاپ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تو تیرا کر جائے گی بلکل صفایہ قبر کے نشان ہی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا کسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھار سارا اللہ تعالیٰ سمتے جاؤں ان کی شکلسا دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے تم میں تو بڑی شادیانے تھے تم میں تو بڑی ہونکے تھی تم میں تو بڑی مستیوں والے خوبصور نوجوان تھے کہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ تمہارے خل کے بعد سامنے آ جائے گی اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو اس دن موت کے کھاٹ کو کرنا ہے اور اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے ناومید ہو کے بارے ہیں میرے بندے کبھی آتا تو صحیح کبھی مجھے آغم آتا تو صحیح میں تو تیرے دل میں بستا ہوں تیرے دل کی رگ رگ بستا ہوں تیرے بال کے ایک ایک ریشیں بستا ہوں تیرے خون کے ایک ایک کتریں بستا ہوں تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹییں بستا ہوں اورے تو تو میرا بنا ہوا ہے میں نے تجھے بنایا ہے تو نے مجھے نہیں بنایا پھر امت اسے محبت یوں نہ کرو ماں بابی اولاد سے نراض ہو جائیں تو اولاد کو گرسے نکال لیتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں وہ تو تانہ نہیں دیتا عمر تو گزری بطانے پوجا آخری عمر میں کیا خات مسلمان ہوں گے یہ غلط شیر ہے مومن بیچارے کو سمجھنے آئی کہ اللہ کی رحمت کیا کیا سانس ٹوٹے سے پہلے پہلے سر جھکا دے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بات ہی ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے جوانی میں ٹوٹے بڑھا پر نگوئے آج توبہ کریں اس وقت توبہ کریں پھر اللہ کی رحمت پر بنی اسرائیل میں ایک شخص کو شہر سے نکال دیا اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں سے تنگ آ کر لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت باہر اسباب زندگی نہیں تین دو ہفتہ گزرا اسباب زندگی ٹوٹے 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 ماناظر موت نے دبایا اس نے میوسی سے ایدھر دیکھا ایدھر دیکھا کوئی آ جائے کوئی بچا لے جب دیکھا تھے کوئی بچے کو امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھے کہیں یا اللہ اگر تو معاف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے اور اگر عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو یا اللہ سب نے ظلیر سمجھ کے مجھے فطرہ دیا بندہ تو میں تیرہ ہوں بس مجھے معاف کروں ایدھر موسیٰ علیہ السلام پر بہی ہے موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں منا پڑا ہے جاؤ اس کا جنادہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو جو اس کا جنادہ پڑے گا میں اس کو بخش کروں لوگ بھاگے دیکھا تو وہی شرابی ایزانی اے موسیٰ یہ تو وہی جس کی نافرمانی اس تنگا آگے ہم اس کو شہر سے نکالا موسیٰ علیہ السلام اللہ صلی اللہ یا اللہ تیرے بندے یہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا جب میں نے موت کی تکلیف کو اس پر ڈالا اس نے دائیں دیکھا اس نے کوئی سارا نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اس نے کوئی سارا نظر نہ آیا اس نے آگے پیچھے دیکھا اس نے کوئی سارا نہ اس نے سب سے کٹ کے مجھے بکارا اے موسیٰ مجھے میرے عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم اگر اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا اس نے تو مانگی اپنے جو رو بائیسے کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا کرون کا نام سنا آپ نے کرون کا کیسا ظالم نام ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حاشی کی تعمل لگا ہماری زکاة ہے ڈھائی فیصد پنی اسرائیل کی زکاة تھی دس فیصد اس نے اپنے خزانوں میں سواب کیا تو کروڑوں ہاں خزانی بہت زیادہ تھے کروڑوں ہاں کروڑ بنا اس کے زکاة اس نے کہا زکاة دی تو سب کچھ گیا اس نے لوگ کو کٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں تو اس نے کہا اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کی کیا سو جا فرمایا اس کو فکر سمار مارکس اگر آپ کریں کہا مجھے مار دی جائے اگر آپ کریں کہا مجھے مار دی جائے تو کہہ عورت کیا کہتی ہے اس نے فاشا اورو تو پیسے دیئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر دی کے چہرے پر ایک وجاہت ہوتی ہے ایک نور ہوتا ہے ایک کشش ہوتی ہے جب اس زانیہ عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو لرز گئی جہرے گئی کہتی میں کچھ نہیں کہتی میرے اوپر تو پہلی بڑے گناہ ہے یہ گناہ میں اپنے ذمہ لے کے مرنا نہیں چاہتی اس نے تو مجھے پیسے دیئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پاتھی موسیٰ علیہ السلام سجد میں کہا یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کر گزرے گی موسیٰ علیہ السلام میں کھڑے ہوئے اور زمین کو حفر کیا پکڑ لے اس کو زمین پٹھی اس کے پاؤں در چلے گئے وہ سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف نظام چل گیا میرے خلاف اس نے ہاتھ باندھلی موسیٰ اے موسیٰ معاف کرو اللہ نے فرمایا اور اندلیلہ پھر اس نے ہاتھ کہا یا موسیٰ معاف پھر اس نے کہا اور اندلیلہ یہاں تک یہاں تک آتے ہیں سارا ہی زندہ رہتا ہے سارا ہی زندہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر بعد میں اللہ کیا ہے موسیٰ وہ توجہ صحیح معافیہ مانگتا رہا مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے زجلال کی قسم اگر مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگی تو میں سب کو معاف کروں اس نے سارے ہی قطعوں کو معاف کرے جو رب قرون کو معاف کرنے کے لئے بیٹھا ہو اس امت کو کیوں نہیں کرے گا اس امت کو معاف کیوں نہیں کرے گا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں نہیں معاف کرے گا جو قرون کو معاف کرنے کے لئے پیار ہو جائے بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں لیکن ہمارے رب کا دربار تحجد میں دربار عام کھلتا ہے بادشاہوں کا دربار ایک کام ہوتا ہے ایک دربار ایک کام لگانے والا صدا فشتہ لگاتا ہے ہے کوئی بندہ جا بندی جو مجھ سے صلاح کرنا چاہے ہیں ہے کوئی بندہ رہا بجی جو مجھے اپنا دکھتا سناھا جاتے ہیں ہے کوئی محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ رہ بزار گئے اور ایک کنید لونڈی کو خرید کے لئے لوگوں نے کہا یہ تو پانگل سی ہے کہا بھئی اب تو میں لے آم رات کے جب بارہ بجے وہ کنید وہ لونڈی مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی اور اللہ کو کیا کہہ رہی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھے ہے کہنے لگی اے اللہ وہ محبت جو تجھے ادھر محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ کی آنکھنی اور انہوں نے ڈانٹا اے لڑکی کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے غلطہ بولتی ہے ایسے نہ کہے یوں کہیں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھے ہے وہ کہنے لگی اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مچھلے پر بتا دیا اور پھر کہنے گی اللہ تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم محبو محبوب ہیں یا اللہ مجھے اپنا مثال دے دے مجھے اپنا ملاب دے دے کیف نے پھر جان لگا کہ مجھے بڑا غم ہوا میں صبح اٹھا کفن لے کے آیا جب کفن لے کے آیا دیکھا کفنی کفنائی پڑی گئی سب کفن اور پھر نوانی سطح لگا ہوا سنو اللہ کے دوستو کہنا دنیا میں غم ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت اور اسے وقت لیے دیا ہے ساری کی ساری امت جتنے نبی آئے ایک لاکھ چوبیہ ہزار انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آئے اور بعد میں اس امت کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرک نہیں کہ اِنَّ لِحَادَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں المالک اللہ شریک اللہ والفرد اللہ نگدلہ العلی اللہ سمیع اللہ والغنی اللہ زہیر اللہ وہ اکیلہ اس کا مثل کوئی نہیں وہ بلند اس کے برابر کوئی نہیں وہ غنی اس کا مدرگار کوئی نہیں ہے وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے وہ قاہر ہے مقبور نہیں ہے مناسل ہے منصور نہیں ہے وہ رب ہے مربوک نہیں ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا اسے کسی نے نہیں بنایا وہ ہر چیز کو ابتدا اور انتہاگی بنیوں میں جکر کر چلتا ہے وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا آخر ہے بلا نہایا قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا الاول لیسا قبلہو شئی والآخر لیسا بادہو شئی وظاہر لیسا فوقہو شئی والباطن لیسا دونہو شئی اور لیسا کمیسل ہی شئی وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن نہ اجہ زمین میں نہ آسمانوں میں وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاعِ الْا وَفِي الْاَرْضِ الْا آسمانوں کا بادشا اللہ ہے زمین کا بادشا اللہ رب المشیق مشیق کا بادشا اللہ والمغرب مغرب کا بادشا اللہ رب المشیقین ورب المغربین مشیقین کرب اللہ مغربین کرب اللہ اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں ذرے ذرے میں چھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ پتے پتے میں ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شہکار دکھلاتا ہوں لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے رمایا پتے پتے میں ذرے ذرے میں میں تجھے اپنی ذات کے شہکار دکھراؤں گا پھر تو کہے گا ہاں 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 وہ ہے وہ وحدہ لا شریق ہے وحق منذکر ہے وحق منعبد ہے انصر منبطگیہ ہے ارہاکم ملک ہے او سو من آتا ہے وہ بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے مخلوق اس کی حکومت اس کی دن اس کا رات اس کی دن اس کا رات اس کی اس شمس والقمر والنجوم مسخفراتو بیامرے سور اس کے تابے جان اس کے تابے ہوا اس کے تابے وعیل الارضی کیفہ سوفیت یہ دیکھو جی کسی نے میں یہ ظلم رمات والارضہ فرشناہا فنیم الماہی دور آسمان کو تن دیکھتے علم تروکی فخلق اللہ سبا سماوات انتباکا کس نے اٹھایا آسمان کو والسماع بنینا حبیدن والن الموسیعون وجل السماع سفر محفوظا علم نجل ارز محادا والزیبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجل اللہ نومکم صباتا وجل اللہ لیلہ لباسا وجل نہار ماشا و بنینا فوقکم صبن شدادا و جلنا سراجم وحاجا و انزلنا میل مؤفرات ما انسجاجا کل من الارض من فیہا اللہ کا درو سنو کل من الارض من فیہا کل من رب السماوات السبی و رب الارشل دن کل من بجدی مالکو تو کلی شئید کلی شئید وہوہ جیر و لا اجار علی کون ہے زمین کا مالک کون ہے آسمان کا مالک آسمان اسے قوزے میں زمین اسے قوزے میں ہواہیں اس کے قوزے میں موت اسے قوزے میں خلق الموت والا حیات الیبلوکم ایوکم احسن عملہ زمینی کا مالک موت کا مالک طاقت کا مالک قبرائی کا مالک جبروت کا مالک جل اللہ جلالہو وہ شہن شاہ وہ شہن شاہ وہ بادشاہ وہ میرا مولا اس سے محبت کرو اس کی قریب کرو ایک بدو میں محسن بیٹھے اللہ کی قریب کرو کیا کہہ رہے اللہ کے یام اللہ تراہیو اے وہ زا جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو وَلَا تُخَالِتُهُ الظَّرُونَ اے وہ زا جو کسی تخیل میں سواتا ہو وَيَصِفَهُ الْوَاسِفُونَ اے وہ زا جس کی طریق کرنے والے اس کا حق نہ دعا کر سکیں وَلَا تَغَيِّهُ الْحَوَادِثُ جو کائنات کے انقلاب سے نڈرتا ہو وَلَا يَقْشَدْ دُوَائِرَ جو زمانے کی نرنگیم سے نڈرتا ہو یا علم آدھا قتل امتار جو بارش کے کتروں بھی ذات کو جانے وَعَدَى فَرَقِ الْأَشْجَارِ جو درخ پے پتوں بھی ذات کو جانے وَعَدَى مَعَذْرَ مَرِهِ اللَّيْلُ وَشَكَلِهِ النَّحَرُ تو دین رات کو جانتا ہے جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی ذات کو جانتا ہے جو سمندروں کے پانی کا وزن کی ہوئے ہیں پہروں کا وزن کی ہوئے ہیں اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے اور پہاڑوں کے غاربی ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں گئے وہ اللہ کی طریق کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بلال میں پاس کچھ ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی جلید میں لے آئے آپ نے فرمایا پتہ تمہیں کس بات پر لیا فرمایا جو آپ نے اللہ کی خوبصورت طریق کی ہے اس پر طریق دیا تو میرے بھائی اور دوستو ہم بھی اللہ کی طریق کر کے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اللہ کی طریق کرنے والے کر کے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں تو میرے بھائی اور دوستو آج سے تحییہ کرنے یا اللہ جتنی زندگی تحیی نافرما نے گزری ہے ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے یہ زبان گلت بکی ہے یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں اور وہ معاف کرنے والا ایسا وہ کہتا ہے یا دعو بشیر المجرمین اے دعود جاؤ گناہ داروں کو خشکو بھی خوشکو بھی خشکو بھی تو تیرے نیک بندوں کو فرمائے نہیں جاؤ ان کے کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف نہ ملی کوئی مسانی ہے تو مطوبہ کرلو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا پھر فرمایا یا دعو تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما بزاروں سے تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج اللہ سے صلاح کرلیں آج اللہ سے صلاح کرلیں یا اللہ جدیدی نافرمانوں کی ہے جتنی نمازوں میں کمی کی ہے جتنی قرآن کی تلاوتوں میں کمی کی ہے یا اللہ جتنا جھوٹ بولا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی ادھاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان جس کا زبان کا بول اچھا ہے بہترین میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جس کا زبان کا بول مٹھا ہے بہترین مسلمان جو اپنی بی بی کے ساتھ اچھا ہے جو اپنے اہل و ایال ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو آج اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے لئے ہدایت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اور امت کی پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں امام حسن حسین کی محبت مانگ دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ اللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی صحیح کتاب نمائے وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا الْبَلَاؤُ